موسیقی 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 سندر چودری جو ہیں وہ شہرے نشہرہ سندر بنی ہیں اس میں کوئی شاکنی اور چین سال نہیں بلکہ پندرہ سال سے سندر چودری اس لاکے میں ایک شہر کی طرح گھر ج رہے ہیں اور اتنی کڑی مینطور میں شکت کر رہے ہیں کہ کوئی جگہ کوئی گھر نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں تک نہ پہنچا جائے گریبوں کی مدد نہ کی جائے کسانوں کی مدد نہ کی جائے آج بھی سندر چودری بھی اپنے دورے پر ہیں اور داگ بنگلا سندر بنی میں پہنچے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے برکر جو ہیں ان کے چاہنے والے داگ بنگلا میں پہنچے ہوئے ہیں اپنے سمسیائیں لے کر اپنی اپلیکیشنیں لے کر اپنی ڈیمانٹ لے کر ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور چودری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک کام کرنے والے برکر ہیں کرمٹھ لیتا ہے ان کا یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ جوڑا وعدہ کیا یا کسی کے ساتھ جوٹی بات کی اگر کسی کا کام ہو سکے تو فوراں اسی وقت وہ ترنت کاروائی کرتے ہیں اور لوگوں کو پوری طرح سے ساتسفائی کرتے ہیں جو ان کے پاس ہیرنگ کے لیے مدد کے لیے آتا ہے اس کو ترنت وہ ساتھائیتہ دیتے ہیں اگر مشکل سے مشکل کام بھی ہو اور لوگوں کو پوری ساتسفیکشن رہے اور لوگ جو ہے پارٹی اور چودری صاحب کا جو ہے پوری طرح سے لگن سے کام کریں تعلق ہے اب کوشش تو ہماری ہے لیکن دیت میں آرچنے بھی کافی ہیں کیونکہ کہیں نرے گا کے کام روکے کسی نے رکوائے کس نے رکوائے اب یہ تو ایک داستان بن گئی ہے لیکن میں نے آفیسوں کو کہا ہے کہ آپ نرے گا کیا کہ یہ سو دن کا روجگار ہے گرنٹی ہے جو نرے گا میں لوگوں کو اپنے دیانیوں میں کام دینا ہے تو یہ کسی نے آسان لوگوں پہ نہیں کرنا رہی بات دوسرا ہے کہ جہاں تک دے مجلس میں ہیں گرانس والاں ہیں ان میں بیٹھ کے ایک فیصلے کرنے نہ یہ ایمیلے کا کام ہے نہ ایمیلسی کا کام ہے یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ نرے گا میں کس کے کام کرنے ہے کس کے نہیں کرنے اور گاؤں کے کام ہیں اور بچ قسمتی ہے رہی اور میں نے دیکھا یہاں کافی حد تک کام نہیں ہوئے اور میری کوشش رہے گی کہ سندھروانی کو پریارٹی پہ رکھا جائے اور جتنے بھی ان کے کوئی کام پینڈنگ ہے کیونکہ بجلی کی کافی پرابلم ہے یہاں پانی کی پرابلم ہے ہسپیڈلز میں ڈاکٹر کی پرابلم ہے اس کے بعد جو ہماری دسپینسی فار فلانگ ایریا میں ہے جیسے ہاتھل میں ہماری ایک دسپینسی آفیسر ہے کوشش ہے کہ آفیسروں کی کہیں نہ کہیں کانٹی بیٹی فکس کی جائے اور آفیسروں سے کام لیا جائے اور جو آفیسر کام نہیں کرنا چاہتا ہے میرے خیال اس کو یہاں پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے میں نے دو مارے وہاں دو مارڈل بھی لے جائے اور چونکہ ایمیلے صاحب میں نے سوچا تھا کہ ایمیلے صاحب یہاں پر مارڈل بھی لے انہوں نے بھی رکھے ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے اگر ایمیلے صاحب کے ہاتھوں سے کوئی مارڈل بھی لے جائے تو میری کوشش رہے گی کہ اس کے بعد میں کوشش کروں گا اور یہی کوشش رہے گی کہ سندرمانی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مارڈل بھی لے بننا چاہیے آج بارڈر کے اوپر دیکھیں بھئی جہاں تک تعلق ہے بارڈر پر تمہیں بہت کلیر ہے بارڈروں پر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جہاں تک تعلق رکھتا ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ سے تعلق نہیں رکھتا یہ مہبا جی سے تعلق نہیں رکھتا یہ سندر کا مسئلہ ہے یہ موڈی صاحب کو سوچنا پڑے گا آپ کو وہاں ہندو اور ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کے بات کرنی ہی پڑے گی آپ کہیں بندوکیں تان کے اور ایک دوسرے کوئی دھمکیاں دینے سے بارڈروں پر شانتی آجائے کہ نہیں وہاں شانتی نہیں آئے گی ہاں ہمارے لوگ کچھ لے جائیں گے ہمارے لوگوں کے مکان ٹوٹ جائیں گے ہمارے لوگوں کے مال ممیشی مر جائیں گے ہماری کتنے لوگوں کی فوجیوں کی جھنے چلی گئی ہیں ہمارے کتنے لوگ بھی چلے وہ وہاں پر مر گئے ہیں بارڈروں پر کتنے جھکمی ہو گئے ہیں اس لئے بارڈروں پر جہاں تعلق ہے آپ آپ کو وہاں پر ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کے چاہے گولی ادھر سے چلے چاہے گولی ادھر سے چلے چاہے نقصان ادھر ہو چاہے نقصان ادھر ہو نقصان تو قریب کا ہو رہا ہے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ بارڈروں پر آپ کو بات کرنی پڑے گی موزی صاحب کو بات کرنی پڑے گی ہندوستان کی سرکار کو بات کرنی پڑے گی ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کے ان بارڈروں کو شانت کرنا پڑے گا جیسے مبتی صاحب اور اپنی جار شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ کم سے کم وہ ہمارے رسکیو میں آئی